سمان رحیم اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کتاب کی طرف کتاب صفحہ نمبر 44 سبق نمبر 9 نماز یہ تو ہم نے کلاس میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا بھی تھا لیکن پھر بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہم دے دیتے ہیں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم اس کی مشک پہ آ جائیں گے نماز ہر آپ سب کو تو پتا ہے کہ نماز ہر مسلمان مرد اور اور پر فرض ہوتی ہے نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے نماز سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے وضع کرنا بہت ضروری ہے نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں نماز دین کا اہم رکن ہے یہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے سات سال کے عمر کے جب بچے ہو جاتے ہیں تو نماز ان پر فرض ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنی چاہیے اس لئے اگر جو بچے نماز نہیں پڑھ دے اب وہ بھی رادہ کر لے کہ آج سے نماز پڑھیں اب میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گی جس میں پانچ نمازوں کے نام ہیں اسلام علیکم میرے بچوں اب ہم اپنی سوال جو آپ اس پینیز شروع کر رہی تھے تو آج کا ہمارا سوال ہے کہ دن میں کتنے نمازیں فرض ہیں ہمپے تو دن میں ہمپے پانچ نمازیں فرض ہیں تو چلیے ان کے نام بھی آگر لیتی ہے نمبر واہ پہ بجر نمبر ٹو پہ فہور اور نمبر ٹو پہ اثر نمبر فہور پہ مغرب اور نمبر پانچ پہ اشا چلیے ایک وقت سے رپیٹ کر لیتے ہیں دن میں کتنے نمازیں فرض ہوتی ہیں پانچ اچھا تو دن میں کتنے نمازیں فرض ہوتی ہیں پانچ ان کے نام فجر زہر اثر مغرب اشا اب آ جاتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ پیج کی طرف نیکسٹ پیج میں ہمارے پاس ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ نماز میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیت بانتے ہیں بلکل سیدھے کھڑے ہو کے ہم کیا کرتے ہیں نیت بانتے ہیں قبلے کی طرف قبلہ روخ ہو کے ہم کیا کرتے ہیں نیت بانتے ہیں پھر سیکنڈلی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے نیت باننے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور لڑکے جو ہیں تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کریں اور لڑکیاں جو ہیں تو دونوں ہاتھ کندوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں پھر سیکنڈ تھرڈ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اب عدب سے کڑے ہو کر سنہ پڑیں لڑکے جو ہیں تو دونوں ہاتھ ناف سے نیچے بان لیں اور لڑکیاں جو ہیں سینے کے اوپر ہاتھ بان کر سنہ پڑیں اس کے بعد توز اور تسمیہ پڑھیں اوز باللہ من شیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم